بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بالکل خریت سے ہوں گی ایم ایس ورڈ کورس کی آج کس ویڈیو کا اندر میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ایم ایس ورڈ فائل کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ پروٹیکشن دو طرح سے ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ اپنے فائل کو پاسورٹ کیسے لگا سکتے ہیں اور سیکنڈ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ اپنے فائل کو ایڈیٹ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں مطلب کہ آپ ایسے کونچے سیٹنگز ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کی فائل کو کوئی بھی بندہ ایڈیٹ نہیں کر سکے گا اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کر پائے گا تو اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایم ایس ورڈ فائل کو پاسورٹ کیسے لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی بندہ آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کی فائل کو اپن کر کے ریڈ نہ کر سکے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں فائل کا ایک اپنے مل لیا گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیو یا سیو ایس کو اپنے کلک کرنا ہے دن آپ نے یہاں سے اس کے لوگیشن کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سکے بعد یہ والا ڈائی لاک باکس آپ کے سامنے اپنے ہو جائے گا اپنے m dividedifile password لگانہ کے لیے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ کا اپشن مل جائے گا کس کا یہ والا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا اپشن مل جائے گا جنرل options آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دن یہ والیもうی settings آپ کے سامنے ہےپن ہو جائیں گی یہاں پہ لیکھتا ہے password اوپر تو یہاں پہ پاسverد دیں گے جو آپPa پ اسکو لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر پسوارڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیف کر دینا ہے کر دیں کلوز کر کتا دوبار اپن کریں پاسوارڈ نگیں گا اب 대�ے سکتے اوپر ہمارے پاس پاس peaceWait командے کو پاسورڈrada ہو سکتے لگا جیسے یہ پس Mark justrumesکتے ہیں اسے پوپر کلک لیا ہے ہم سکتے اور فور جو میں نے وہاں پہ لگایا تو وہ یہاں پہ میں انٹر کر دے تو دین یا اوکی پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے وہ والی فائل یہاں پر جو ہے وہ اپن ہو چکی ہے جی پھر اس میتھر کے ذریعے اب کسی بھی ایم ایس ورڈ فائل کے اوپر پاسورڈ لگا سکتے ہیں تو ہم آپ کو یہ قائد کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ایم ایس ورڈ رہتا ہے آپ کا مبائل نمبر آپ کا ایمیل ریس مطلب پورا کا پورا جو کریڈٹ رہتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اب جب اپنی وہ فائل آپ نیٹ کے اوپر کسی کو دیں گے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کر دے وہ کسی قسم کی چینجنگ کر دے تو آپ اپنے فائل کو چینج ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں ایسے کونسی سیٹنگز اپلائی کر سکتے ہیں جس کے بعد کوئی بھی بندہ آپ کی فائل کو ایڈٹ نہیں کر پہا ہے جس اس کو پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر پائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا بھی وجہ سے ہمارے پاس ایک ورڈ ڈاکومیٹ کی فائل موجود ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ کو ریویو نام کی ٹیم مل جائے گی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ اپنے فائل کی فارمیٹنگ کو چینج ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تب آپ اس آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اڈیٹنگ کی رسٹرکشنز کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی آپ کے فائل کے اندر کوئی اڈیٹنگ نہ ہو کوئی اس میں سے کوئی ایڈ نہ کر سکے کوئی کسی قسم اگر ٹیسٹ کاٹنا ہو کسی قسم کوئی بھی تبدیلی نہ کر سکے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہاں بھی کلک کر کے آپ نے کیا کرنا نو چینج ریڈ آن لی آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا داکہ کوئی بھی بندہ آپ کی فائل کو ریڈ کر سکتا ہے کسی قسم کوئی چینجنگ کوئی تبدیلی نہ کر پہنے اس کے بعد آپ کوئی اپشن ملے لے گا یہ سٹارٹ انفورسنگ پروٹیکشن آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے یہاں بھی آپ اس کا پاسفرڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اوکے کر دیں یہاں بھی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کی یہ فائل ریسٹک کی موڑ کے اندر آج ہو کہ کوئی بندہ بھی اس کو اچھت کا نہیں کر سکتا جیسے ہم یہاں پی کلک کرتا ہے یہاں آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کو کوئی بھی اوپشن یہ انی بلنیاں؟ تمام اس کو نہیں کر سکتے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ठ长 давits protection کو ختم کرنا چاہتے ہے تب آپ کو یہاں پہ اپشن ملنے کا سٹاپ پروٹیکشن آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے تب یہ پروٹیکشن ختم ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے دے سکتے ہیں تمام کے تمام اپشن جائیں وہ اینیبل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ناؤلیج پوائنٹ کو سبسکرائب کرنے تھا کس طرح کے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے ان باکس میں ملتے رہے ہیں